زمانے قدیم میں گلگت بلتستان کے لوگ پتھر کے برتنوں میں کھانا بنایا کرتے تھے پتھر کا ایک برتن ہاتھ سے بنانے میں چھے مہینے تک کا وقت لگ جاتا مگر کھانا انتہائی لذیذ اور صحت افضاء بنتا آج یہی کام مناپن کے سید اسرار کر رہے ہیں وہ اپنے ہوتل کے مہمانوں کو قدیم روایتی اجزاء پر مشتمل کھانا تین سو پچاس سال قدیم برتنوں میں بنا کر کھلا رہے ہیں میرا نام سید اسرار حسین ہے اور یہ میرا جگہ کا نام ہوتل کا نام اوشو تھانگ مناپن نگر ویلی اوشو تھانگ کا مانی ہے شاہی مہمان کھانا ہماری زبان میں جو یہاں کا بولی ہے یہاں کا قبائل بروشو اور ان کی بولی بروشس کی تو بروشس کی زبان کا لفظ ہے شاہی مہمان کھانا اوشو تھانگ ہمارا جو ترادیشنل کوزین ہے اس کی وجہ سے یہ مقبول ہے کیونکہ ہم نے اپنا جو دیسی یہاں کا جو روایتی کھانے ہیں ان کو متعارف کروایا ہے کیونکہ ہم نے پرانا اپنا جو رسپی تھا یہاں پرانے زمانے میں لوگ ان کی ہائیجینک مطلب اورگینک کھانے کھانے سے ان کی اموریں زیادہ لمبی تھی یا کیوں پیور کھرا کھاتے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ہمارے آبا وجدہ خوانی کا تیل افروڈ کا تیل یا زیادہ زیادہ جانور کا چربی یا اس سے بھی نہ ہو تو گر میں جو بٹر ہوتا ہے ہوم میٹ بٹر اس سے وہ استعمال کرتے تھے اور بہت سے ہمارے جو ریشیز ہیں ان میں بغیر تیل کے بھی بنتا ہے مثال کے طور پر خوانی کا جو گری ہے اس کو کوٹ کے اس میں دیسی پالک جو پالک کا قسم ساکھ وہ پکاتے ہیں بغیر تیل کے تو اس قسم کی چیزیں کھانے سے یہاں نہ بیماری تھی اور یہاں بلکہ لوگوں کی عمرے بھی زیادہ ہوتی تھی خوش باز تھے تو ہم نے بھی سٹارٹ کیا ہے کیوں نہ ہم اپنی کلچر کو پرانا اسی کو انٹڈیوز کرائے پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی پتا چلے کہ کس علاقے کے لوگ کیا کھاتے تھے تو پھر ہمیں تھوڑا مشکل بھی بھوگ رہا ہے کہ کیونکہ ہماری جو ہانڈیاں ہیں جس کو ہم گورکون کہتے ہیں وہ پتھر کی بنی ہوتی تھی تو اس زمانے میں وہ یہاں دوبارہ نہیں بناتے ہیں لوگ کیونکہ بہت محنت درکار ہوتا ہے اس پہ ہم دربدر ہو کہ تمام گھر گھر یہاں آگے ہسپر سے لے کر چھپروڑ بر تک دھوم گون کر ہم نے یہ کھٹے کیے ہیں تو اسی میں پھر اسی کو اسی ذائقے میں بنانے کیلئے ہم نے وہی پرانا اپروڑ کا تیل خوانی کا تیل اسی میں ہم پھر مٹن جو یہاں کا بکرے ہیں مطلب ہمارے پہاڑوں پر چرتے ہیں اس کو آپ ارگینک مٹن کہہ سکتے ہیں اسی کو ہم بنا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے یہاں پر دور درات سے لوگ ایون ہمارے اپنے لوگ بھی کیونکہ آج کل ہمارے لوگ بھی ہمارے کھانے چھوٹ کر میگی پر چڑ گئے ہیں تو وہ لوگ بھی کبھی کبھی آکے کھاتے ہیں تو ہمارے پاس پچھلے دفعہ صدر پاکستان کو ہم نے کھانا کھلایا ہم نے بلاول بٹو کو یہاں کھانا کھلایا ہمارا ٹین کور جو جرنیل ہے جو جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تقریباً ان کی مجبوری ہوتی ہے ایک دفعہ یہاں کے کھانا کھانے کی تو یہاں وہ یہی ٹرڈیشنل کھانا کیونکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کا جو اریجنل کھانا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہی ایک جہاں ہے جہاں پر یہ اریجنل کھانا ملتا ہے کچھ ہمارے برطن کم سے کم دو سو سال ہے کچھ سو سال کے ہیں کچھ ستر اسی سال سے کم کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کراکرم ہائیوے بنا ہے کراکرم ہائیوے سیونٹی ایٹ میں اوپن ہوا ہے اس کے بعد یہ برطن بننا ختم ہو گیا ہے تقریباً سوائے بلدستان میں ایک جگہ میں دوبارہ یہ کوئی بنا رہا ہے لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے جب سے پریشر ککر آیا اور سٹیل آیا لوہا فتن سلور آیا تو کیوں لوگ اس طرح محنت نہیں کرتے ہیں ابھی اس زمانے میں مجبوری تھی لوگوں کی یہ بنانا کیونکہ یہ آئیسولیٹ جگہ تھا گلگت بلدستان کی پاکستان بننے سے پہلے جب ہم پاکستان سے شامل ہونے سے پہلے کی بات کریں یہ سوائے کاشگر کے لیے ایک راستہ تھا ایک کشمیر کے راستہ تھا یہ دو راستے وہ بھی بمشکل دو مہینہ سیزن میں کھلتا تھا تو یہاں سے گوڑا خچر پہ لوگ تجارت کے غرط سے خوبانی افروڈ سوکھا خوبانی وغیرہ لے جاکی وہاں بیج کے وہاں سے چیزیں لاتے تھے تو اس علاقے میں نمک نہیں تھا تو نمک کشمیر سے آتا تھا تو آپ خود سوچ لیں کہ یہاں اسٹیل یا شیشہ کہاں سے لاتے ہیں تو ان کی ضرورت تھی ضرورت ایجاد کی ماہ ہے یہ نرم سا پتھر ہے جس کو بلوش بٹ کہتے ہیں اس کو توٹنا میں بہت مشکل تھا دوسرے پتھروں کی مدد سے اس کو توٹ کے لاکے پھر اس کو تراش کے یہ ہانڈی بناتے تھے اس سے پہلے کہ جو ہمارے عبا و اجزاء تھے وہ کیونکہ ہم نے بزرگون سے سنا ہے کہ ان کی دور میں جب یہاں لوہا نہیں تھا اس کو تراشنے کے لیے آئی بیکس کا جو سینگ ہے اس سے وہ بناتے تھے تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنے سالوں میں ایک برطن تیار ہوگا بہت مشکل سے توہ بھی اس زمانے میں پتھر کا تھا پھانڈی ان کی پتھر کی ہوتی تھی اور جو پلیٹ وغیرہ تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے دوسرا برطن کے طور پر مثلا دودھ دہی کے لیے وہ قدو کی قسم ہے جس کو یہاں کاش کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں قدو نما شکل میں شیپ میں قدو جیسا سوک کے وہ سخص ہو جاتا ہے اندر اس کے بیج اٹھا کے اس کا سراب بناتے ہیں اوپر سے بیج اٹھانے کے بعد پورا ایک برطن کا شکل دیتا ہے تو جس میں پانی اور دودھ دہی کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے یہ تین چیزیں تھی کلن کے پاس تو یہ یہاں کا حالات تھی تو اسی کو ہم نے دوبارہ اڈپٹ کیا ہے کہ ہم اپنے پوری دنیا کو بتانے کے لیے لوگ یہاں قرآنی قصے کہانیاں سن کے کہ یہاں کی عمرے لمبی تھی کہ یہاں ارگینک کھانے تھے تو اب تو مشکل ہوا ہے کیونکہ خوبانی اپروڑ لوگ بیچتے ہیں بڑی اچھا دام بھگ جاتا ہے تو ان کے لیے اس سے بھی کم پرائز پر ان کو ڈال رہا اور کچھ آئل ملتا ہے تو لوگ اب ہم نے یہاں انٹروس کیا ہے تو ہمیں دیکھ کے اور بھی لوگ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اس سے بیماری نہیں ہے اس کھانے میں اور پتھن کی ہارنڈی جو ہے اس کا بھی خصوصیت ہے کہ اس میں جو آپ پکائیں گے نہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے